سب سے پہلے میں آپ کے خدمتیں علیہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں جو نوحہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ مولا سجاد کی شہادت کے حوالے سے دیئے یوم سجاد کے نام سے جلوس مناقض ہے وہ نوحہ تھا بی بی زینب کا بین نمارو پشت پر در رہے کہا زینب نے یہ رو کر بہت بیمار ہے اس واسطے رک رک کے چلتا ہے حضرت معذرت خواہ ہوں کہ وہ نوحہ میری غلطی کی وجہ سے گھر پر رہ گیا بہرحال میں ایک دوسرا نوحہ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرت تشریف فرما ہے توجہ کا طالب ہوں تمہید بطور چند کلمات آپ سمات فرمائے کہ بی بی زینب جو کبھی کوفے کی شہزادی تھی اپنے اٹھارہ بھائیوں کے ہمراہ کوفے تک آئے تھی شاعر کہتا ہے کہ مدینے سے جو اٹھائیس رجب کے جن چلی زینب صدف میں جیسے موتی ہوتھی چادر میں چھپی زینب آج انقلاب زمانہ کہ سات سو کرشی نشین ظالمین بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی زینب ان سات سو کرشی نشینوں کے درمیان بے مقنع چادر کھڑی ہیں اس بی بی پر کیا بیتی ہوگی کہ جس بی بی کے گھر سے پردے کا چلن رہا ہے حضرات شہزادی کی مظلومیت کے حوالے سے نوہ آپ کی سماتوں کے حوالے جہاں جہاں بھی حضرات تشریف فرما ہے توجہ کا تعلیم ہوں قصر شاہی کا یہ منظر ایک قیامت ڈھا گیا سات سو کرشی نشین ہے اور زینب بیردار سمات فرمائیں گے ادھرات انشاءاللہ گریہ کریں گے ایک قیامت بی بی کی مظلومیت انقلاب سمانہ سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار قصر شاہی کا یہ منظر ایک قیامت ڈھا گیا سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار اور یہ منظر بھی مولا سجاد کی نگاہوں کے سامنے کا ہے نجانے کیسے ضبط کیا ہوگا ہمارے بیمار امام نے سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار دیکھ کر یہ سید سجاد کو غش آ گیا سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار جس ایک ماں کو رات کے پردے میں دپنایا گیا نر گئے آدھا میں اس کو آج ہلایا گیا جس ایک ماں کو رات کے پردے میں دپنایا گیا نر گئے آدھا میں اس کو آج ہلایا گیا حد تو یہ ہے کہ وہ شہزا دے کا سر بھی ہے کلا حد تو یہ ہے کہ وہ شہزا دے کا سر بھی ہے کلا سات سو کرسی نشین ہے اور زینب بیردار اور کیا مظلومیت شہزا دی کس بند ملاحظہ کریں گے حضرات جس کے اٹھارہ شیر جیسے بھائی رہے ہوں آج اس طرح وہ ظلم و ستم میں مجھو ربیقس کریں اور کیا مظلومیت شہزا دی کس بند ملاحظہ کریں گے حضرات جس کے اٹھارہ شیر جیسے بھائی رہے ہوں آج اس طرح وہ ظلم و ستم میں مجبور بے کس کھڑی تدر مہتاج ہے اپن بالوں سے کیے چہرے کا پرداج ہے سب اسے کہتی ہے مگر دیتا نہیں کوئی ارداد سب اسے کہتی ہے مگر دیتا نہیں کوئی ارداد سات سو کرسی نشی ہے اور زینب بے ردا اور کیا منظر ہے دربار شام کا ملاحظہ کریں حضرات انشاءاللہ گریہ کریں گے مولا سجاد کو پرسا دے حضرات منظر ملاحظہ کریں قاتل شابیر تو بیٹھا ہوا ہے قاتل شابیر تو بیٹھا ہوا ہے تاکت پر اسے کے نیچے ہے طرف کرسی نشی ہے اے لشے بیچ میں قیدی کی صورت میں ہے بنت فاطمہ بیچ میں قیدی کی صورت میں ہے بنت فاطمہ سات سو کرسی نشی ہے اور زینب بے ردا اور یہ بند بے بطور خاص سمات فرمائے حضرات سو کو شرط ہے انشاءاللہ ہم صاحب ہوں گے شاہزادی کی کیفیت اس بند میں ملاحظہ کریں شاہزادی رہ چکی ہے خود جکوپے کی کبھی شام کے دربار میں آئی ہے وہ بی بی ابھی ہاتھ بھی ہاتھ بھی ہائے پسے گردن رسی میں ودا ہاتھ بھی ہائے پسے گردن رسی میں ودا سات سو کرسی نشی ہے اور زینب بے ردا یہ بند بے سات سو کرسے سمات فرمائے کیا بی بی کو اپنے بھائی عباس کی یاد نہیں آئے ہوگی اس وقت کیا کہا ہوگا شاہزادی نے عباس کہاں ہو جلد آؤ مدد کرنے دیکھتی ہے جس طرف نہ میرموں کی بھیڑ ہے آج تنہائی میں اتنا زینب دل گیر ہے تیبالا کو چھوڑ کے آباس آجا او ذرا کربالا کو چھوڑ کے آباس آجا او ذرا سات سو کرسی نشی ہے اور زینب بے ردا اور کیا مظلومیت ہے شہزادی کے سامنے شہزادی کریں بھی تو کیا کرے سات سو کرسی نشینوں کے درمیان بے مقنا و چادر کھڑی شہزادی کی قیفیت ملاحظہ کرے حضرت خاص طور سے خامشی سے سہ جھکائے بلت زہرا ہے کھڑی کیا کرے اور کیا کرے ایسی مصیبت آ پڑی خامشی سے سہ جھکائے بلت زہرا ہے کھڑی کیا کرے اور کیا کہے ایسی مصیبت آ پڑی سہ اٹھائے بھی تو کیسے چھن گئی سرسیر دا سہ اٹھائے بھی تو کیسے چھن گئی سرسیر دا ساتھ سو کرسی نشی ہے اور زینب بیردہ اور آخری بند سمات فرمائے یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ہر بی بی ہر بچے کو دلاسہ دیا یہاں تک کی مولا سجاد کو بھی دلاسہ دیئے زخم اپنے دل پہ خود جس نے بہاتر کالیے کربلا تا شام ہر ایک کو دلا سے ہی دیئے زخم اپنے دل پہ خود جس نے بہاتر کالیے کربلا تا شام ہر ایک کو دلا سے ہی دیئے آج خود حیران ہے یہ دیکھ کر یہ ماجرہ آج خود حیران ہے خود دیکھ کر یہ ماجرہ آج خود حیران ہے وہ دیکھ کر یہ ماجرہ سات سو کرسی نشی ہے اور زینب بیردار مکتہ سمات فرمائے مکتہ سمات فرمائے جہاں جہاں بھی حضرت سید سید سجاد کو غش آگیا دربار میں کیا لکھوں حیدر تار جب ہوا دربار میں سید سجاد کو غش آگیا دربار میں جب کہا شمر لئین یہ ہے بنت مرتضی جب کہا شمر لئین یہ ہے بنت مرتضی ساتھ سو کرسی نشی ہے اور زینب بیردار شاہی کا یہ مرضی ایک قیامت ڈا گیا ساتھ سو کرسی نشی ہے اور زینب بیردار